السلام علیکم رحمت اللہ اسلام میں پوتے کا سرائی حق نہیں ہے اس کے بارے میں تھوڑا ویڈیو بنا کر سمجھائیے گا تو آدمی لوگ پوتے کا حق مار لیتا ہے اور حق نہیں دیتا ہے بولتا ہے اسلام میں حق نہیں ہے غلطی خود کرتا ہے اور بدنام اسلام کو کرتا ہے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں جو ایک سوال پوچھ رہے ہیں پوتے کے حق سے متعلق ہمارا خیال ہے یہ ویراست سے جڑا ہوا مسئلہ ہے یعنی یہ کہنا ہے چاہتے ہیں کہ ویراست میں مرنے والے کہ پوتے کا حق ہے کی نہیں اور ساتھ میں یہ جواب بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ پوتے کا حق مار لیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں اسلام پہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پوتے کا حق نہیں ہے تو آپ کے اصل سوال کے جواب دینے سے پہلے میں واضح کر دوں کہ لوگ پوتے کا حق جتنا نہیں مارتے اس سے کہیں زیادہ بیٹیوں کا حق مار لیتے ہیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ آج لوگ اس پر تو کسر سے سوال بٹھاتے ہیں کہ پوتے کا حق ہے کی نہیں اس کے لیے دنیا بھر کی بحث کی جاتی ہے حتیٰ کہ کچھ نادان لوگوں نے تو باقاعدہ کچھ مقالے اور بحث لکھنے کی کوشش کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ پوتے کو بھی کچھ دیا جائے جبکہ اس کا حق نہیں ہوتا ہے جن حالتوں میں اس کا حق نہیں ہوتا ہے ان حالتوں میں بھی اس کو دلانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کے لیے پوتے کے لیے اور ایک بیٹی کے لیے جس کا حق کنفرم ہے جس کے بانے میں دنیا میں کہیں اختلاف نہیں ہے کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے اس کے لیے کوئی بحث نہیں کرتا اس کے لیے کوئی سوال نہیں کرتا اس کے لیے کوئی کتاب نہیں لکھتا اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا تو سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں یہ کلیر کر دوں کہ پوتوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ظلم خواتین پہ ہوتا ہے وراثت کے مسئلہ میں خاص طور سے بیٹیوں پر ہوتا ہے اب جہاں تک آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ پوتے کا حق ہے کینی وراثت میں تو دیکھئے اگر پوتے کا دادا فوت ہو رہا ہے تو الال اطلاع کے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا حق نہیں ہے اور نہ یہ کہہ سکتے کہ اس کا حق ہے اصل میں الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہے الگ الگ حالات ہوتے ہیں بیٹے کا جہاں تک مسئلہ ہے اگر اس کا باپ فوت ہوا ہے تو بیٹے کا حق ہر حال میں ہوتا ہے اس کا حصہ کوئی کٹ نہیں سکتا لیکن پوتے کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے ایک آدمی فوت ہوا اگر اس کا بیٹا نہیں پوتا ہے تو پوتے کو کبھی حصہ مل سکتا ہے اور کبھی حصہ نہیں مل سکتا ہے میں وہ شکلیں آپ کو بتا دوں جب پوتے کا حق ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے یعنی اپنا خود کا بیٹا اور بیٹی زندہ نہیں ہے اولاد تھے لیکن فوت ہو گئے یعنی ایک آدمی مر گیا اس کے بیٹے تو تھے لیکن اس کی زندگی ہی میں بیٹے فوت ہو چکے ہیں اور بیٹیاں بھی فوت ہو چکی ہیں صرف پوتے ہیں اس کے تو ایسی شکل میں اس کی جادہ دنے پوتے کا حصہ ہوتا ہے یہ ایک شکل ہے جس میں پوتے کا حق ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کے اپنے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں پوتے کا حق ہوتا ہے ایک دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کے بیٹے تو نہیں ہیں لیکن بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں لیکن بیٹیاں ہیں اور پوتے ہیں یعنی بیٹے تھے لیکن مر گئے پہلے مر گئے اور ان بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی اور اس شکل میں بھی پوتوں کو حصہ ملتا ہے جو اس کی اپنی بیٹیاں ہوں گی ایک بیٹی ہے تو ایک بٹا دو دو ہیں یا دو سے زائد ہیں تو دو بٹا تین اور اس کے ساتھ اگر والدین ہیں مرنے والے کے تو ان کا حصہ دینے کے بعد بیوی ہے تو اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا یہ بچا ہوا اس پوتے کو ملے گا تو یہ دوسری شکل ہے کہ پوتے کو مل سکتا ہے ایک تیسری شکل ہے کہ پوتے کو مل سکتا ہے اس کے لیے دادا کو کچھ کرنا ہوگا اپنی حیات میں یعنی ایک دادا فوت ہوتا ہے اور اس کا اپنا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے یعنی اس کے افات کے بعد بیٹا بھی موجود ہے بیٹی بھی موجود ہے تو اس شکل میں بھی پوتے کو اس کی جادہ سے کچھ مل سکتا ہے لیکن اس کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ دادا وسیعت کر جائے اگر دادا یہ وسیعت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پوتے کو بھی کچھ دے دینا ایک بٹا تین اس کی آخری حد ہے اس سے زیادہ وسیعت نہیں کر سکتا اس کی کم میں اگر وسیعت کرتا ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد ان کو دے دینا تو اس واسطے سے بھی اس کو مل سکتا ہے تو یہ کچھ شکلیں ہیں جس میں پوتے کا حق ہوتا ہے یا اس کو کچھ مل سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ شکلیں ایسی ہیں جس میں پوتے کا واقعیتاں کوئی حق بنتا نہیں ہے اللہ کی وسیعت وغیرہ سے کوئی لنک چھوڑ دیا جائے تو الگ مسئلہ ہے لیکن اس کا حق نہیں ہوتا مثال کے طور پر ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں اب اس آدمی کی حیات میں ایک بیٹا مر گیا اس کی شادی ہو چکی تھی اس کی بیوی تھی اس کی بچے تھی وہ ایک بیٹا مر گیا اس کی زندگی میں اب اس کی زندگی میں اس کا بیٹا مر گیا تو باپ کے مال میں اس کا حصہ نہیں بنا ابو جس کا پوتا ہے نا اس کو بھی اپنے دادا کے ترقی میں سے حصہ نہیں ملے گا کیونکہ پوتے کو کہاں ملتا اپنے باپ میں سے لیکن باپ کو اپنے باپ سے نہیں ملا یعنی پوتے کے دادا سے نہیں ملا تو اس کو کہاں سے ملے گا تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کی حیات میں اس کا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو باپ کے مال میں بیٹے کا حق نہیں بنتا کیونکہ اصول کیا ہے ضابطہ یہ ہے کہ جب تک باپ زندہ ہے بیٹوں کا حق نہیں بنتا اصل میں یہی ہماری سب سے بڑی گلتی ہے ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ اببہ کا جو بھی مال ہے وہ ہمارا ہے چاہے اببہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں اس لئے آپ دیکھیں گے بہت سارے جگہوں پہ لوگ اپنی زندہ باپ سے جا کے کہتے ہیں ہمارا حصہ دو ان نالائک اولاد کو کون بتائے کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے تمہارا حق بنا ہی نہیں یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اس کو سمجھیں کہ جب تک باپ زندہ ہے اس کی جائداد میں اس کے بیٹوں کا حق نہیں بنتا ہے باپ فوت ہو جائے حق بنتا ہے لیکن جب تک باپ کی سانسے چل رہی ہیں بیٹوں کا حق نہیں بنتا ہے تو اب اگر باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا مر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ایسے ٹائم مر گیا کہ اس کا حق بنا ہی نہیں تھا اس لئے جب دوبارہ باپ مرتا ہے تو اس کی جائداد میں اس بیٹے کا حصہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ اس ٹائم مر گیا جس ٹائم اس کے باپ کی جائداد میں اس کا حق بنا ہی نہیں تھا تو یہ نکتہ سمجھیں کہ جب تک باپ زندہ ہے بیٹے کا حق نہیں بنتا ہے اس لئے باپ کی حیات میں کوئی بیٹا مر گیا تو محروم ہو گیا تو اگر میں مثال بتا رہا تھا اگر یہ شخص مرے گا تو اس کا وارث صرف اس کا زندہ بیٹا ہوگا جو اس کے وقت زندہ تھا یہ آدمی جو مر چکا ہے یہ اس کا وارث نہیں ہوگا اس لئے اس کے جو پوتے ہیں وہ بھی وارث نہیں ہوں گی یہ اسلام کا قانون قرآن کا حدیث کا کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں بتا دیے گئے ہیں کہ کس کو حصہ ملے گا تو اگر قریبی اولاد نہیں ہے تو دور کی اولاد کو حصہ مل سکتا ہے لیکن اگر قریبی اولاد موجود ہے مذکر قریبی موجود ہے تو دور کی مذکر اولاد کو نہیں مل سکتا صحیح بخاری کی بڑی ہی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ قرآن نے جس جس کا حصہ متین کیا اس کو حصے دے ڈالو ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کو دینا ہے وہ دینا ہے قریبی مذکر کو تو اگر ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کا اپنا بیٹا موجود ہے تو وہی قریبی مذکر ہے وہی لے گا اور یہ پوتا دور کا مذکر ہو جائے گا اس حدیث کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں مل سکتا ہے تو یہ جو کنڈیشن ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں شروع میں نے بتا دیا کہ پوتے کو کب کب مل سکتا ہے لیکن یہ جو شکل ہے اس میں پوتے کو نہیں مل سکتا اس کا کوئی حق نہیں بنتا یہ ذہن میں رکھیں یہاں پر دیکھیں یہ بات میرے ذہن میں ہے ہم اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دادا وسیعت کر دے اور کرنا چاہیے تو پوتے کو کچھ مل سکتا ہے جتنی وسیعت کرے گا لیکن اگر وہ وسیعت نہیں کرے گا تو اس کو نہیں مل سکتا اور کوئی اس کو فورس نہیں کر سکتا یہاں پر کچھ لوگ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہہ کر کوئی غلطی ہو رہی ہے کہ پوتے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے اسلام کا یہ سشٹم ہے یہ نظام ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا اس کو ایک چونی بھی اس کا حق نہیں کچھ بھی اس کا حق نہیں ہے اور جب بیٹے کا حق نہیں ہے تو اس کی پوتے کا بھی حق نہیں ہے تو ایک راستہ ہے کہ وسیعت کے ذریعے اس کو دلوا سکتا ہے لیکن یہ اجباری نہیں ہے یعنی کوئی جا کے فورس نہیں کر سکتا کہ وہ مر گیا اور اس کے لئے آپ وسیعت کرو اس کی ثواب دی دو اس کا اپنا مسئلہ ہے یعنی اگر اس کو لگے کہ میں وسیعت کروں کرے گا نہیں کرے گا تو کوئی فورس نہیں کر سکتا اسلام میں ایسا کہہ ہی نہیں ہے کہ جا کے زبردستی اسے آپ وصیت کرو ہاں ہم بھی مشوراتی تھے ہیں کہ اگر ایسا کسی پریوار میں ہو گیا تو جا کے اس کو مسئلہ بتانا چاہیے سمجھانا چاہیے ریکوشٹ کرنی چاہیے کہ بھئی آپ اس کے لئے وصیت کر دو ورنہ اس کو آپ کے مال سے کچھ نہیں ملے گا تو اس کو وصیت کرنا چاہیے بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالی نے یہ بھی کہا ہے کہ باٹنے سے پہلے اگر کچھ گریب رشتہ دار آ جائے تو ان کو بھی کچھ دے دو جن کا کوئی حق نہیں ان کو دے دو تو یہ جو بچارے مطلب اپنی خونی رشتے ہیں گرچہ ان کا حق نہیں بنتا ہے تو اگر وہ وصیت کر کے کوئی دلواتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ کیا ہے ایک استحبابی کام اس کو کہہ سکتے ہیں واجبی نہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان حالات میں پوتے کا حق بنتا ہے ان حالات میں پوتے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے یہ بات ڈنکے کی چوڑ پر کہنے چاہیے اور سب کو بتانی چاہیے اور سب کے ذہن میں اللہ کا جو قانون ہے وہ اترنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم اس کو دبا کے اور یہ کہیں گے نہیں نہیں وہ وصیت کا راستہ ہے یعنی اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ اللہ کے قانون کوئی سنتا ہے کام آدمی جس کو پورے مسائل کا علیم نہیں ہے تو وہ اصل میں اس سے نفرت ظاہر کرتا ہے تو ہم اس کی نفرت کو دبانے کے لئے کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ وصیت کا راستہ ہے گویا کہ ہم یہ میسز دے رہے ہیں کہ یہ جو پوتا محروم ہو رہا ہے اس حالت میں اس کا محروم ہونا غلط ہے اس غلطی کے بھرپائی ہم وصیت سے کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی یہ قانون کو منوائیے لوگوں سے اللہ کا جو قانون اگر آپ نے کلمہ پڑھا اللہ اس کے رسول کا تو اللہ کا جو قانون اس پہ ایمان لائیے اس کے سامنے جھگ جائیے جو اللہ کا قانون اس کو مال لیجئے اب اس میں حکمت کیا ہوا آپ سمجھئے اس پر بات ہو سکتی کہ کیوں محروم کیا ہے اس پر بات ہو سکتی لیکن یہ کہ آپ اس کو دبا دیں اس کو اسکپ کر دیں اور وصیت کو لا کے اس طرح اس پہ لات دیں کہ مطلب یہ شو کر دیں آپ کو کہ نہیں نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ بیٹا مر گیا تو کچھ نہیں ملے گا اسلام نے یہ وصیت کا راستہ رکھا ہے وصیت کا راستہ رکھا لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وصیت یہ لازم میں اجباری نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ جو بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ پوتے کا کوئی حق نہیں تو دیکھئے بعض حالتوں میں حق ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا اور بعض حالتوں میں اس کا حق نہیں ہے اس کو ماننا چاہیے ایکسپٹ کرنا چاہیے اور منوانا چاہیے ہاں وہاں پہ ایک راستہ ہے وصیت کا اس کی طرف بھی کوشی کرنا چاہیے یعنی دادا کو ترغیب دینے چاہیے کہ آپ وہ صیت کر دیں لیکن وہ ترغیبی چیز ہے اجباری اور واجبی چیز نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کر چکے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا مسئلت کیا بار بار اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی باتیں امید ہے کہ آپ کے لئے واضح ہوں گی باتیں امید ہے